اور اگلی خبر راجدھانی رانچی سے ہے جہاں پر مرہبادی مدان میں ساٹھ چالیس نیوزن نیتی کے ورود میں سیم آواز کا گھراؤ کرنے پہنچے شاتروں کے ساتھ پولیس نے پولیس کے بیچ نوک جھوک ہو گئی ہے وہیں پولیس نے ان شاتروں کو بیچ راستے میں ہی روک دیا اس دوران پولیس اور شاتر کے بیچ نوک جھوک ہوئی اور شاتروں نے کاکے روڈ کے رام مندر چوک کے پاس سرگ جام کر دیا پولیس نے چھاتر نیتا دیویندرنات مہتو کے ساتھ لگ بھگ تیس چھاتروں کو حراست میں لیا ہے ساتھی باقی چھاتروں کو پولیس نے سمجھا بجا کر جام ہٹا کر ٹریفک کو سمان کیا وہیں موقع پر سی ٹی ایس پی اور ٹریفک ایس پی سے بات چیت کی ہمارے سمبادہ تھا عمران نے پولیس کے نارک کے ساتھ آج سی ایم آواز کا گھراؤ کرنے ویبین ساتھ سنگٹھن کے لوگ پہلے مورابادی میں پہنچیا اور اس کے بعد پولیس کو شکاتے ہوئے مورابادی کے کانکے روڈ رام مندر چوک تک پہنچ گیا اسے میں تقریباً چالیس چھاتروں کو ڈیٹین کیا گیا ہے کیمپ جیل پہ رکھا گیا ہے سر کس طرح سے یہ لوگ یہاں پہنچ گیا تھے کیونکہ ان لوگوں کو جھوٹیاں تو مورابادی میدان میں ہونا تھا ایسا انہوں نے کوئی فکس نہیں کر رہا تھا بہت ان کا سی ایم گھراؤ کا کارکرم تھا پہلے انہوں نے مورابادی کی طرف سے کوشش کری شانتی پوروک وہاں پہ بھی ہم نے بیریگیٹ سے رکنے ہی کوشش کری پھر انہوں نے آگے اندرہ گاندی سینٹر فور آرٹس میں پھر سے گھسنے ہی کوشش کری وہاں پہ بھی ہم نے ان کو شانتی پون طریقے سے رکا پھر یہ تب بھی نہیں مانے اور پھر یہاں تک پہنچے رام مندر میں یہاں پہ ہماری بیریگیڈنگ تھی انہوں نے ٹرافک جام کرنے ہی کوشش کری تو اس کو ہٹایا گیا شانتی پوروک طریقے سے منیموم فورس یوز کرتے ہو کچھ ان کے نیتاؤں کو ڈیٹین کر آ گیا ہے اور ضرورت کے نصار آگے کی کاریوائی کی جائے کتنے سنکھیاں میں یہ لوگ یہاں تک پہنچ پایا تھے یہ قریب قریب پانسو چھے سو کی سنکھیاں میں تھے بہت آج کوئی بھی پتھراغ اور ایسا نہیں دیکھنے کو ملا اور کافی شانتی پوروک ان کا رہا بہت تھوڑا بہت کٹھینائی ہوئی ہے ٹرافک میں جس کے بعد ان کو ہٹایا جائے ابھی بھی دھیرے دھیرے ہٹ رہے ہیں آفیسیلی کتنے لوگوں تک کو ابھی تک یہاں سے آپ لوگوں نے ایسا آرون پچیس لوگ ہوں گے باقیوں گاڑیوں میں لے گئے ہیں ہاں دو گاڑیوں میں لے گئے ہیں دو دنوں کا آر کارکرام ہے 18 کو پھر 19 کو اسے لے کر کہ آپ کس طرح کے تیاری دیکھ رہے ہیں چونکہ ان لوگوں نے چھکانے کی کوشش کی ہے پولیس کو کہیں نہیں کہیں کل ان سے ایڈوانس میں مانگا جائے گا کہ ان کا مشاہل جلوس کا کارکرام جو بھی ہے کہاں پر ہے اور اس حصہ سے ہم پرشاشن اور پولیس مل کے ایک ان کے لیے ڈیٹیل پلان بنائیں گے تاکہ اور کسی کو جو سامانے جنتا ہے ان کو کوئی کشت نہ ہو اور باقی جو ٹرافک رہے وہ سموث رہے راچی کے سٹی ایس پی تھے جو کی جانکاری دے رہے گی کس طرح سے پہلے راچی کے مرابادی میدان بھی شاتروں کا سی ایم آواز کے گھارکرام کو لیکر کے پہلے ایک جوٹ ہوئے وہاں سے پولیس کو شکاتے ہوئے اسی جگہ پہ پہنچ گیا چل رہا تھا اس وقت بڑی سنکھیا میں یہاں پہ پولیس بل کے ساتھ ساتھ جو چھاتر ہیں وہ بھی سٹوک پہ پہنچ گئے تھے تو کہیں نہ کہیں پورے معاملے کو لے کر پولیس جو تھی وہ الٹ تھی اور الٹ ہونے کے وجہ سے ہی چھاتروں کو سمیں رہتے ہیں جو ہے یہاں سے ہٹایا گیا حالکہ کچھ دیر کے لیے ٹرافک جام جنور ہوئی تھے سر ٹرافک اب کس طرح کی ہے کیا سیتی اتپن ہوگی دیکھئے میں بار بار یہی چھاتروں سے اپیل ہم لوگ کر رہے تھے جو جگہ چینیت کی گئی تھی موربادی گراؤن وہاں پہ وہ شاندی پوروک آندولن کریں لیکن چھاتروں کے دیرہ الگ الگ جگہ سے آنے کا پریاس کیا اس کے کارنوش یہاں پہ رام مندر کے آسے بہت بڑی ٹرافک کی سمسیہ اتپن ہوئی جس میں سکول بسز فسی رہی ہیں ایمبولینسز بھی فسے رہی ہیں جو لوگ سرکاری کام کرنے کے لئے آفیس جا رہے ہیں وہ بھی فسے رہے ہیں تو اس سے جو لوگ کو دکت ہوئی ہے یہ بھی چھاتروں کو سمجھا چاہیے آپ کو آندولن کرنے کا پورا ادھکار ہے لیکن جو جگہ چینیت کر کے دی گئی ہے وہیں پہ کریے ابھی آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ٹرافک پورا کلیئر نہیں ہوا ہے ہمارے ٹرافک کے جوان ٹرافک کلیئر کرانے میں لگے ہوئے ہیں چھاتروں کا ایک بڑا سمجھو ہے وہ سلکوں پر ہی موجود تھا حالکہ بعد میں پولیس نے تقریباً چالیس سے ادھک لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے جس کے بعد سبھی کو کیم جیل پر رکھ دیا گیا ہے لیکن آنے والے دو دنے راچی پولیس کے لئے کافی خاص ہوں گے کیونکہ اس کے بعد مسال جلوس اور پھر راچی بند کا کال راچی میں چھاتا سنگٹھن کے لوگوں نے کیا ہے ایسے میں ساٹھ چالیس کا نعرہ دے رہے چھاتا سنگٹھنوں کو راچی پولیس کس طرح سے نپٹ پاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کامرمن گھڑڑو کو ساتھ محمد عمران نیوز 11 بھارت راچی لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا